اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے قدیر آغا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو قدیر آغا یوٹیوب چینل تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ انبوکس کرنے والے ہیں سامسنگ گلیکسی اے تھرٹی ٹو کو تو چلی سب سے پہلے ہم لوگ اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں لبکیو پر کچھ انفرمیشن دی گئی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے حرام سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہم لوگ اسے اوپن کرتے ہیں تو ہمیں کچھ پیپر وارک دکھائی دیتا ہے جیسا کہ تمام موبائلز میں موجود ہوتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اسے حرام کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن جیسا اکاؤن کرتے ہیں تو چلے اس کو سائٹ پر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ ہماری ڈیوائس اس کو ہم لوگ حرام سے دیکھیں کہ اس کے بعد ہمیں ایک پاورفل چارجر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ پہلے کے سامسنگ موبائلز میں نہیں تھا اس کے بعد ایک ڈیٹا کیبل ملتی ہے جو ٹائپ سی کی ڈیٹا کیبل دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ ڈبے میں آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا یعنی کہ مایکروپون ایکسیکٹر ایکسیکٹر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا تو سب کچھ سائٹ پر کر کے اپنی ڈیوائس کی طرف آتے ہیں اور فرسٹ لوگ چیک کرتے ہیں اپنی ڈیوائس کی کیسا دکھائی دیتا ہے پہلی لوگ میں امیزنگ یار کافی بڑیہ موبائل پون ہے ہسٹ لوگ تو اس موبائل کی کافی بڑیہ رہی ہے اور اس کے کیمرہ سٹائل کو آپ لوگ چیک کریں سامسنگ نے بلکل ڈیفرنٹ ہی انداز سے اس کے کیمرہ سیٹ اپ کیا ہے تین کیمرہ ایک سائٹ پر اور ایک کیمرہ اور فلاش ایک سائٹ پر لگائے بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے سامسنگ نے اسے ڈیزائن کیا ہے تو چلی ہم لوگ ڈیٹیل سے اس موبائل کی سپیسکیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ہمیں یہ موبائل چار ویڈیٹ میں دیکھنے کو ملے گا ایک چار جی پی ریم اور چونسٹھ جی پی انٹرنل سٹوری کے ساتھ جبکہ دوسرا چار جی پی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی پی انٹرنل سٹوری کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہمیں دو اور ویڈیٹ دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ایک چھ جی پی ریم والا ہوگا اور ایک آٹھ جی پی ریم والا ہوگا دونوں ہی ایک سو اٹھائیس جی پی انٹرنل سٹوری کے ساتھ آئیں گے اگر ہم لوگ اس موبائل کے ڈسپلی کی بات کریں تو اس موبائل میں ہمیں سپر امولیر ڈسپلی دیکھنے کو مل جائے گا سمسنگ ڈسپلی کے لحاظ سے پہلے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا لیکن اس بار تو سمسنگ نے ڈسپلی کے لحاظ سے کوئی بھی کنجوسی نہیں کی اگر چپ سٹ کی بات کی جائے تو میڈیا ٹیک کا ایم ٹی سکس ایڈ فائیو ٹری کا چپ سٹ لگایا گیا ہے اس کے بعد ہماری مین چیز آتی ہے کیمراز جو کہ ہر بندہ موبائل لینے سے پہلے چیک کرتا ہے کہ اس موبائل کے کیمراز کوالٹی کیا ہیں تو اس موبائل کی بیک سائٹ پر ہمیں چار کیمراز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ ایک ارتالی میگا پکسل کا ہے ایک آٹھ میگا پکسل کا ایک پانچ میگا پکسل کا اور ایک دو میگا پکسل کا جو کہ فور کے تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنٹ سائٹ پر ہمیں بیس میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی بڑیا ہے اور سمسنگ نے اس پار تو کمال ہی کر دی اگر سانڈز کی بات کریں تو اس موبائل میں 3.5 ایم ایم کا جیک لگا جو کہ کافی بڑیا سانڈ کوالٹی پروائیڈ کرتا ہے موبائل پون لینے کی بات تو اور بیٹری کو نہ دیکھا جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آج کل مارکیٹ میں جو موبائل آ رہے ہیں وہ بیٹری کے لحاظ سے کافی بڑیا ہے اور اس بار سمسنگ نے بھی بیٹری کے لحاظ سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور اپنے اس موبائل میں 5000 ایم ایچ کی بیٹری لگا دی اور اگر بات کی جائے کہ پاکستان میں یہ موبائل کتنی قیمت پر ملے گا تو پاکستان میں یہ موبائل تقریبا آپ کو 42,999 رپائے میں مل جائے گا اور بہت جالت یہ موبائل آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ لوگوں کو ڈیٹیل ریویو چاہیے تو آپ کو کومنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں ہم لوگ اس پر ڈیٹیل ریویو بنائیں گے تو چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ